پاکستانی مومن سپین چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں گے تو آج جو چیز میں بنانے جاری ہیں وہ بہت ہی مزید کی ہے یہ بہت ہی سیمپل اور ایزی ریسپی ہے آپ اسے دال کے ساتھ بنا سکتے ہیں جب بھی گھر میں دال بنے اس کے ساتھ یہ بنا سکتے ہیں چاول کے ساتھ یہ بہت اچھی لگتی ہے اگلے ہوئے چاول کے ساتھ دوسرے چاول کے ساتھ آج میں اچاری علو بنانے جا رہی ہوں اس میں سارے اچاری علو پڑھتے ہیں اس کے انگریڈینٹس میں تو اب چلیں اس کے سٹارٹ کرتے ہیں انگریڈینٹس سب سے پہلے اس کے اندر جائیں گے آدھا کلو علو اس کے اندر میں لسن ڈالوں گی تقریباً نو سے دس چوہے لسن کے سرکا جائے گا اس کے اندر آئل لمن جوس مسالوں میں اس کے جائیں گے اچاری مسالے جائیں گے میتھی دانا گرم مسالہ لونجی سونف اس کے بعد اس کے اس میں جائے گا نمک حلدی چلی پلیکس اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھ لیں اس میں میں نے کتنے جیویل اسن کے ڈالے ہیں تقریباً آدھا کلو آلو یا بڑے بڑے کیوز میں کٹ لینے ہیں اور اب اس کو اس کے اندر چارٹ کریں گے میں سارے چیزوں کو سب سے پہلے مکس کروں گی یہ میں اس کے اندر ڈالوں گی سب سے پہلے لمن جوس ایک دو تین چار چمچ لمن جوس کے جائیں گے اس کے اندر ایک دو تین چار چمچ اس میں میں آئل ڈالوں گی چار ساڑھے چار چمچ ساڑھے چار چمچ آئل ڈالوں گی اس کے اندر اب سرکا ایک دو تین چار چار چمچ میں اس میں سرکے کے ڈالوں گی سرکے جو ایجیٹیبل سرکا ملتا ہے ایزیلی یہ ایویلیبل ہو جاتا ہے اس میں اب ایک چمچ زی زی ڈالا ہے میں نے ایک چمچ میتھی دانا ایک چمچ چلی فلیکس کے رڈ چلی فلیکس ہیں زی ڈالی ہے ایک چمچ کلونجی ہے اس کے اندر ایک چمچ کلونجی کا ڈالا اس کے بعد اس کے اندر میں ایک چمچ گرم مسالہ پاورٹر ڈالوں گی ایک چمچ خلدی کا ڈائے گا اس کے اندر ایک چمچ چھوٹی چمچ نمکی دیر چمچ تقریباً ایک بڑی کھانے کی چمچ یہ چھوٹی چمچ تھی تقریباً ایک بڑی کھانے کی چمچ پر نمک یا اپنے ٹیسٹ کی حصہ سے جو آپ کو اچھا لگی تو اب اس سارے مسالے کو میکس کرنا ہے اب اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا کیسے ہیں اب سب سے پہلے جو ہے وہ آلو اس کے اندر ایڈ کرنے ہے آلو کے بعد لسن کے جو آٹ سے دس چھوٹے تھے میں نے اس کے اندر سارا مسالہ میکس کر دیں مسالے کو آلو کے اندر میکس کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو کور کر کے رکھ لیں تقریباً تقریباً بیس منٹ کے لئے بلکل سلو ہیٹ پہ اس میں آپ نے کوئی اکسٹرا پانی آئیڈ نہیں کرنا یہ دیکھیں پندرہ سے بیس کی منٹ کے بعد جب اس کو کریں گے تو یہ نا اس کے آلو گھال چکے ہوں گے بلکل تو اس کے اندرہ میں اس کو تھوڑا سا بھون لوں گی دیکھیں ابھی نرم ہو گیا آلو تقریباً پانچ منٹ اس کو بھوننا ہے اس کے بعد اس کو اتار لیں فائنل لک دیکھیں اس کی کیسے طرح سے ہے یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا میرے چینل کو شیئر کر دیں میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں تو اگلے ویڈیو میں ہم ملتے ہیں میری میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو کیسے لگی اللہ حافظ 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 اللہ حافظ